بھارت کے چھوٹے سے ہمسائے ملک نے موڈی کو ٹھینگا دکھا دیا نئی دلی حکومت کے تمام تردباؤ کے باوجود نیپال کے نئے نقشے کی منظوری دے دی گئی نیپال کی پارلیمنٹ نے ملک کی نئے نقشے کی منظوری دے دی ہے جس میں بھارت کے ساتھ متنازع کرانے والے علاقوں کو بھی شامل کیا گیا ہے نیپالی پارلیمنٹ کے سپیکر آگنی پرساد سیپکوٹا نے کہا ہے کہ نئے نقشے کی منظوری دو سو پچھتر عراقان میں سے دو سو اٹھاور نے دی تھی جو دو تہائی سے زیادہ تعداد ہے جبکہ نقشے کی مخالفت میں کوئی ووٹ نہیں پڑا ہے ایوان زیری سے منظور ہونے والے نقشے کو آئین کا حصہ بننے کے لیے قومی سمبلی سے بھی منظوری لی جائے گی جس کے بعد صدر بدھیا دیوی بھنداری کی توصیق درکار ہوگی نیپال نے بھارت کی جانب سے شمالی ریاست اترکھنڈ کو طبت کی سرد پر لیپا لیک سے منسلک کرنے والے اسی کلومیٹر سردک کے فتہ کے بعد گزشتہ ماہ تجدید شدہ نقشہ جاری کیا تھا نیپال کا دعویٰ ہے کہ سردک جس سے علاقے سے گزر رہی تھی وہ بھارت کا حصہ نہیں ہے بلکہ نیپال کا حصہ ہے نقشے میں نیپال کے شمال مغربی علاقے کی پٹی کو نیپالی خطہ دکھایا گیا ہے اتر حکمران جماعت نیپال کمیونسٹ پارٹی کے صبرہ اور سابق وزرعظم پراشندہ نے کہا ہے کہ نیپال معاملے کو پیچیدہ نہیں کرنا چاہتا اور ایک پرامن حل کا خانہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ مسئلے کو بھارت کے ساتھ سیاسی اور صفارتی سطح پر پرامن مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں دوست جانب بھارت نے نیپال کے نئے نقشے کو مسترد کرتے ہوئے اس کو ایک طرفہ قدم قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کی بنیاد تاریخی حقائق یا ثبوت پر نہیں ہے نیپالی پارلمنٹ کے اس اقدام کے بعد ہمساہ ملک بھارت کے ساتھ سرحد پر دہائیوں پرانے تنازیات میں شدت آنے کا خطرہ ہے اور نیپال کی سخت پولیسی کی جانب اشارہ ہے